اچھوہ سبب ہے سلح رحمی سلح رحمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے رشتداؤں کو پہچانو اپنے نصب نامیں یاد رکھو پہچانو اور ان کے ذریعے سے آپ سلح رحمی کرو گے پتہ چلے کہ فلاں جو ہے میرے فلاں لگتا ہے فلاں یوں لیکو آج کل حالت یہ ہے بندہ چاہتا ہے کہ میرے قریب بارے سارے کے سارے میرے ماتے کے رہے ادھر خرش کرنے کو جو ہوں کچھ نہیں دور خرش کرے گا یہاں سے کراچی بیجے گا کراچی والے گلگل چدرال بیج دیں گے اپنے چچزات مموزات خبیزات خالزات ایسے ہیں مجبور ہے ان کو بالکل نہیں دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلح رحمی کرو کیا ہوگا اسے نمبر ایک فَإِنَّا صِلَّةِ الرَّحْمِي مَحَبَّتُ آپس میں محبت پیداو ایک نمبر دو مَثَرَاتٌ فِي مَالِهِ مَال مِهِ اللَّهَ تَلَا اضافہ فرمائے نمبر تین مَنْذَا تُن فِي اَسْرِهِ اللَّهَ تَلَا اُمر مِهِ برکت عطا فرمائے مال بھی بڑھ گئی عمر بھی برکت ہوگی اور ایک حدیث میں حضور نے فهم ہے مَنْصَرْ رَحُو اَن يُبْصَتَ لَهُ فِي رِزْقِهِ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ریزق میں اضافہ ہو چاہتا ہے کہ میرے عمر میں برکت ہو اسے متعلق بشمار حدیثیں بس مختصر کر رہا چھتی چیز اللہ نے توفیق دی ہے حج اور عمرے کسرس سے کرو اب دیکھو بجاہر حج میں بارا بارا لاکھ تیرہ تیرہ لاکھ خرچ ہوتا ہے عمرے میں کم از کم دو ڈائی لاکھ خرچ ہوتے لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرے کسرس سے کرو اللہ نے توفیق دی ہے حج کے ساتھ عمرہ عمرہ کیا تو حج کرو فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالدُّرُو یہ حج اور عمرہ فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں ایسے كَمَا يُنْفِي الْقُوْقِيرُ خُبْسَ الْحَدِيثِ جیسے لوہاں بٹی میں ڈالو تو زم اتر جاتا چھے سبب ہو گئے ساتھوں سبب وہ بھی آپ کے لئے بہت مشکل کا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو سنت نکاح کہتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں سنت ہے کہ یہ نکاح کبھی فرض کا درجہ میں ہوتا ہے کبھی واجب کا درجہ میں ہوتا ہے کبھی سنت ہوتا ہے کبھی اسے کرنا جائز کبھی حرام بھی ہوتا ہے انسان اگر انصاف نہ کرتا ہو ظلم زیادتی کرتا ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے ایک بی بی ہے دوسری کو لائے پہلے والیوں کو بالکل چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے اب دوسری کے ساتھ مزیر اڑھا رہے اس کے لئے دوسری نکاح کرنا جائز ہی نہیں تو نکاح سے مطالق قرآن کی آیت ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ نکاح کرلو مفہوم نکل کر رہا ہوں لفظی ترجمہ نے آگے کیا ہوگا نکاح سے اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُبُنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِكُمْ اگر غریب ہیں تندست ہیں اللہ اپنے فلسرے گنی کر دیں یہاں پچیس 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 تیس تیس سال پر لگے دلگے کیا آپ تو نوجہان ہوگے بھورے بھی ہوگے جب کہا جائیں کہتے ہیں ابھی کمانا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوگی جب اپنا کوئی سسلہ کریں گے تب نکاح کریں ابھی فیتحال ہائی نہیں بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کر رہے کہتے ہیں کچھ ہائے نہیں یہاں نکاح ہمیں لاکھوں قروروں خرج کرتے ہیں صحابہ اِکرام کہاں نکاح کرنا دو رکعہ نفل پڑھنے سے آسان دو رکعہ نفل پڑھنے سے آسان آج ہم یہاں نکاح ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بڑا مفتی صاحب شیخ العدیس صاحب ہمارا نکاح پڑھا دے رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں صحابہ اِکرام حضوروں سے کتنا محبت کرتے تھے عبدالعہ اِن مسئول یا عبدالرحبان اپنے مہمتے ہیں آپ کو کچھ بول لگی کیا ہوا ہمیں اے رسول اللہ نکاح کے ہیں یعنی مقدینہ منورہ میں حضور موجود ہیں نکاح پہ نے بلائے نہیں دو رکعہ نفل کی طرح ان کے ہاں نکاح ہوتا تھا دو رکعہ آسان اب تو نکاح تو پورا کا خاندان تب ہو جائے بتنے کیا مصیبت ہے تو خیر بہرحال اپنا نکاح بھی یا گرم میں نوجوان بیٹیاں ہیں بہنے ہیں والی صاحب پہ انتخال ہو گیا ہے بہنے آپ کے اس میں ہے عیال میں ہے آپ ان کا نکاح کر دیں گے اللہ آپ کو حسط اتا فرمائے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغُنِكِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِ اور ایک آخری بات آٹھویں نکل کر کے آج اس لنے ڈالے تم بکے اللہ نے چاہتو آئندہ کاروباری حضرات کاروبار میں جھوٹ نہ بولے کاروباری حضرات کاروبار میں جھوٹ نہ بولے سچ بولے سچ بولے فراد نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے جب آپس کی بات چیت چل رہی ہو ڈیل چل رہی ہو جب تک ڈن نہیں ہوا ہے آپ کو اختیار حاصل ہے بات چیت کرتے ہوئے کہ میں نہیں مانتا آپ نے آفر دے دی ان کو پچاس لاکھ کے آگے والا کہتا ہے پنتالیس لاکھ میں نہیں مانتا پنتالیس چھتاریس سنتالیس تک بارنے میں نہیں مانتا یہ بات ختم ہوگی تو ہوگئے ٹھیک لیکن ایک دفرہ ڈن کر دیا بات مکمل ہوگئی اب پیشہ نہیں اٹھتا اب بعد میں کسی نے کہے آپ نے سنتالیس کا بیج دیا بابا یہ تو پچاس کیا یہ تو بابن کا تھا اب نہیں میں تو یوں کر دوں یا آپ گاڑی فروغ کرتے ہیں مکان فروغ کرتے ہیں اس کے اندر ایب موجود ہوتا چھت ٹپک رہی ہوتی جوڑ بولتے ہیں بتاتے نہیں ہیں بہت فنا ہیں بہت فنا ہیں کاغذات میں گڑبر ہوٹی پراپرٹی والے یوں نکال لیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں گاڑی میں جو ہے فنا فنا یہ خرابی ہے نہیں بتاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب خرید و فروغ کرنے والے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا اگر وہ سچ سچ بات کر لے اور نبی کے اندر جو چیز فروغ کر رہے اس میں کوئی عیب ہے تو صاف کہہ دے بابا اس میں یہ خرابی موجود ہے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا سچ بولے اور فروغ کرنے والے چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو واضح کر کے پہلے ہی بتا دے تو کیا گھوگا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے اس خرید و فروغ میں برکت اتا فرماتے اور اگر فَإِن قَتَمَ وَكَدَوَا وَإِن قَدَوَا جوڑ بولے جوڑ بولے وَقَتَمَا اندر ایک موجود ہے آپ نے چھپا لیا محقت برکت والبیع خرید و فروغ کا جو برکت ہے اللہ اس برکت سے محرم کر دے اس نے جو ہے وہ پیسہ لے لیا ٹھیک ہے جوڑ بول کر آپ نے جوڑے گاڑی بیج دی جوڑ بول کر مقام بیج دیا پناہ کر دیا پیسہ آپ کے پاس آ گیا لیکن برکت نہیں رہی یہ پیسہ کسی گھر میں پہنچے سے پھیلے پھلے کیا پتہ بجے کے ایکسٹیٹن ہو جائے کیا پتہ کوئی اور ہو جائے سارا پہ سارا چلا جائے گا تباہی بربادی ہے